موسیقی تو آگے چلتے ہیں یہ دھیان یوگی کے لکشن بتا رہے تھے اور اس کی ویدھی بھی بتائی انہوں نے کی کیسے اس کی سادھنا کرنی ہے تو بھار کے شریر کی ستھیتی بتائی کہ اس کی جو ہے گریوہ اور اس کی کمار یہ سب سیدھی ریکھا میں ہوں اور اس کو اپنا جو ہے نا سب کامناوں کو ہٹا دینا ہے دھیان کو پھر نہ سکا کے اگر بھاگ پر یا بھرو مدیادی میں لگانا ہے تو یہ بھار کی ستھیتی بتائی پھر اندر کی ستھیتی کیسی رہے تو بولے اندر کچھ نہیں سوچنا ہے پھر تو وہ اندر والا بتا رہے ہیں تو کل پڑھ رہے تھے ہم جب یہ ویشیش روپ سے اپنے چت کو آتما میں ہی ستھیت کر لیتا ہے بس تلین ہو گیا چت آتما میں اور سب کامناوں سے یہ نسپریہ ہو گیا ہے تب کہا جائے گا کہ یہ یوگ یکت ہو گیا ہے دھیان یوگ سے یکت ہو گیا ہے یہ سادھک اور کیسی ہوتی ہے اس کی ستھیتی اور تھوڑا سا کھول کے بتا رہی ہیں یتھا دیپو نیواتستھو نے انگتے سا اپمان سمریتا جیسے دیپک نیواتستھ وات رہید نیسریتا واتہ یسمات ستھانات چلی گئی ہے وائیو جس ستھان سے جس ستھان میں وائیو نہیں ہے اس کو کہیں گے نیوات اور اس میں ستھت دیپہ تست ہے مانے ستھتا وائیو سے رہید ستھان میں کسی دیپک کو رکھا جائے نے انگتے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ دیپک ہلتا ڈلتا نہیں ہے انگت نہیں ہوتا ہے کمپت نہیں ہوتا ہے سا اپمان سمریتا ایسی اپمان یوگی کی دی گئی ہے اس دیپک کی مانے وہ دیپک کیسا ہوتا ہے ستھر ہوتا ہے تو یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہاں دیپک کی ہی اپمان کیوں دی گئی دیپک تو ایسے ایسے ہلتا ڈلتا ہے نا چنچل پرکرتی ہوتی ہے دیپک کی اس کی لو کی جب وہ جلتی ہے اور دیکھو تھوڑی نہ تھوڑی تو وات ہوتی ہی ہے ہر ستھان میں بلکل یہ وات یاد ہی نہیں ہو تو دیپک جلے گا بھی نہیں اوکسیجن کے بھی ناغنی نہیں جلتی ہے نا تھوڑی اوکسیجن تو ہوتی ہے پر وہ اوکسیجن وہ کیسی ہوتی ہے وہاں پر جور سے جھوکے چل رہے ہوں ایسی نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کو تو جلاتی ہے لیکن اس کو ہلاتی ڈولاتی نہیں ہے تو یہاں پر یوگی کی جو اپما دی ہے وہ دیپک سے ہی کیوں دی پہاڑ سے بھی تو دے سکتے تھے پروت کیسا ہوتا ہے ستھر رہتا ہے اور اس میں جھوکے چلیں کوش بھی چلیں کوئی اس میں پر بھاو بھی نہیں پڑتا ہے وہ ستھر ہی رہتا ہے تو یہاں دیپک کی ہی اپما کیوں دی کیونکہ ہمارا جو من ہے وہ پہاڑ کی طرح سے نہیں ہے اس کا سوہبھاو پروت جیسے نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ ایسے ہی رہتا ہے ستھر رہتا ہے ایسا نہیں ہے چتہ ہمارا کیسا ہے پرکاش کی لوگ کی طرح سے ہے کہ جیسے جیسے ہوا آتی ہے نا ویسے ویسے وہ ادھر ادھر ہلتا ڈولتا ہے ادھر کی ہوا آئے گی تو ادھر ڈولے گا ادھر سے آئے تو ادھر ڈولے گا اس کی لوگ ایسے اور کہیں بات نہیں بھی ہے مطلب تھوڑی بہت بات ہے تو بھی اس کی لوگ کیسی ہوتی ہے چنچل ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس میں تھوڑا تھوڑا نکلتا رہتا ہے نا تو ایسا ہمارا من کا سوہبھاو ہے ہمارا من سوہبھاوی کا روپ سے ہی کیسا ہے چنچلتا سے یکت ہے سوہبھاوی کی وہ ہلتا ڈولتا رہتا ہے تو اس میں پھر کوئی گلاس لگا دیں دیپک میں اور اوپر سے بھی ڈھکن لگ دیں تو پھر اس کی لوگ ایسے رہتی ہے تو یہ جو گلاس لگایا ہے یہ کیا ہے یہ دھیان ہے دھیان بھکتی کرم یوگ اس کو یوگ یکت ہونا یہ گلاس کیا ہے یوگ جب اس من کے اوپر یوگ کا شیشہ لگ جاتا ہے گلاس لگ جاتا ہے تو پھر من کے ستھیتی چنچل ہوتے بھی بھی کیسی ہو جاتی ہے ایک دام ستھیر ہوتی ہے پرکاشمان ہے جل رہا ہے لیکن اس میں کوئی ہلنا ڈولنا نہیں ہو رہا ہے وکمپت نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا جو چت ہے وہ مرچت ہو جائے گا ایسا نہیں ہے پہاڑ کی طرح سے وہ کچھ بھی جانتا ہی نہیں ہے ایسے موڈ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے سب کرم کرے گا لیکن وہ کیسے کرم کرے گا یوگ یکت ہو کر کے کرے گا دیپک جلے گا پرکاش بھی دے گا لیکن جلتے ہوئے اور پرکاش دیتے ہوئے اس کی ستھیتی کیسی ہوگی ستھر ہوگی وکمپت نہیں ہوگا ایسے ہی یوگی کا کوئی مہتو نہیں ہے کہ آپ نے کیسے بستر پہنے ہیں وہی وکمپت نہیں ہے یا آپ کیسے ستھان پہ رہتے ہیں تو ہی آپ یوگی ہیں ایسا نہیں ہے کچھ لوگ سوا بھاویک روپ سے ہی ان کے جیون میں بہت سنگھرش آتے ہیں بہت اتل پتھل آتی ہیں بہت پرتی کولتائیں آتی ہیں تو بھی وہ ستھر رہتے ہیں سنسار میں اور ہم بھی سنسار میں ہیں یہ آسرم بھی کیا ہے سنسار کا یہ ایک ٹکڑا ہے تو یہاں بھی انیک پرکار کے سنسکاروں کے بھائی بہن یہاں پہ رہتے ہیں اور وہ ویسے ویسے کبھی ویوار بھی کرتے ہیں اور وہ سب ویسے ویوار کریں تب بھی یہ ویقتی ستھر رہے تو کچھ ایسے بھی برمچاری ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں پھر دوسری لوگ بولتے ہیں کہ اس کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کچھ بھی اور اس کی کوئی شکایت نہیں ہے ایسے بھی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ یہاں رہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ اکھاڑ پچھاڑ کرتے رہتے ہیں نیاموں میں نہیں جائیں گے کھانے کے سمیں نہیں آئیں گے آئیں گے تو ٹھیک سے نہیں کھائیں گے یا ایک دوسرے کی شکایت ہی کرتے رہیں گے یا ایک دوسرے سے جھگڑائی کرتے رہیں گے یا ایک دوسرے کی باتیں ادھر ادھر کر دیں گے تو یہ کون سے چط کی پہچان ہے کہ ہوا کے جھوکوں سے وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے وہ چط تو وہ آتمایں کہیں بھی ملیں گی وہ آسرم میں بھی ملیں گی گرکل میں بھی ملیں گی سنسار میں بھی ملیں گی اور کچھ آتمایں ایسی ہیں کہ ان کو اپنے کام سے کام بھگوان نے بھیجا ہے گھر میں لگایا ہے گریہستی ہے اپنا گھر گریہستی کا سب کار ویوار سب سمال رہی ہیں لیکن چط کہاں لگا ہے عشور میں ہی لگا ہے اس لئے وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی سنت جیسے ہی ہوتے ہیں یوگی جیسے ہی ہوتے ہیں اور آسرم میں آکے بھی کچھ ایسی آتمایں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آسرم میں آئے تھے عشور پرابتی کے لئے گروہ جی نے پڑھائی میں لگا دیا یا سیوہ میں لگا دیا تو وہ سیوہ اور پڑھائی کرتے سمیں بھی چط کیسا رہتا ہے پرشانت ہی رہتا ہے تو یہ کون سی آتماوں کی پہچان ہے یوگ یکت آتماوں کی پہچان ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ویکتی اندر سے یوگ یکت ہے آتما سے یکت ہے اس نے اپنے من کے چاروں طرف یوگ کا کوچ لگا رکھا ہے شیشہ لگا رکھا ہے اس لئے کام تو کر رہا ہے چط پڑھائی بھی کر رہا ہے پرکشہ بھی دے رہا ہے انیہ سیوائیں بھی کر رہا ہے لیکن چط کیسا ہے نیروات دیپک کے سمان نے انگتے وکمپت نہیں ہو رہا ہے یتھا دیپو نیواتست ہو نے انگتے سا اپما سمرتہ یوگی نہا یتا چط سے یتا چط سے مانے اپنے چط کو جس نے بھگوان میں جوڑ دیا ہے اس ویکتی کو کہیں گے یتا چط سے تو یہ اس کا ویشیشن ہے یوگی کا یتا چط سے یوگی نہا اپنے چط کو ایشور پرائین کر دیا ہے جس یوگی نہیں تو ایسا یوگی بننے کی اچھا ہے کسی کی ہے ایسا یوگی بننے کی اچھا کس کس کی ہے دو کی نہیں ہے یہ ہی تروٹیاں ہوتی ہیں ہمارے چط کی یہ ہمیں پکڑنی ہوتی ہیں کہ میرے چط میں کتنا اہم ہے اس کو لگتا ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے تو میں کیوں بتاؤں ہے ہی میری اچھا ان کو دکھتا نہیں ہے میں کتنا بڑا یوگی ہوں یہ ہی تروٹیاں ہیں ان کو پکڑنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اچھا ہے ہے تب تو یہاں آئے ہیں لیکن اہنکار اس کو بھی اپنے آچاریے کے سامنے بھی ابھی وقت کرنے میں اس کو لگتا ہے میرا تو ابھی مانی گر جائے گا بولا ایسا میں نے کہہ دیا اچھا ہے تو یہ پورن تھوڑے نہ ہو جائے گی اچھا ہے تو اچھا ہوتی ہی پورن ہونے کے لیے ہے اچھا ہے تو پورن کیوں نہیں ہوگی اچھا پورن کرنے میں کوئی باہر کی چیز اس میں رول نہیں کر رہی اس اچھا کو پورن کرنے میں کون رول کرے گا میں میری ہی اچھا مجھے ہی پوری کرنی ہے تو پھر بادہ کون ڈالے گا کوئی بھی نہیں ڈال سکتا ہے ڈال سکتا ہے تو میں ہی ڈال سکتا ہوں تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جی یادی میری اچھا ہے یوگی بننے کی تو پورن تھوڑے یوگی تو جب آپ کو پہلے سے ہی یہ وشواس ہے کہ یہ اچھا ہماری پورن تھوڑی ہوگی تو آپ سو جنم میں بھی ہوگی نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ آپ نے سویم ہی بیریکیٹ لگا دیا آپ نے اوپر کہ جی اچھا ہماری پوری تھوڑی ہو سکتی ہے تو جس کے من میں یہ ہے یہ ویچار ہے اس لیے میں روز اس کے اوپر ہی چرچہ کرتی ہوں کہ جو ہمارا ویچار ہے وہ ہی ہمارا جیون بنے گا اگر ہمارا پہلے ہی اس طرح کے ویچار چل رہی ان ویچاروں کو توڑنے کا یہ ہی اوثر ہے اور یہ ہی ستھان ہے نہیں تو آپ کہیں بھی نہیں توڑ پائیں گے ان کو اور پہلے ان کو دھونڈنا دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ کب کب ہمارا اہم اکڑتا ہے اور آپ کو یہ پکڑ میں آ گیا تو یہ ہٹ جائے گا اور نہیں آپ کو پکڑ میں آیا تو پھر یہ کبھی نہیں ہٹے گا تو یہ سب سے پہلے یہ ابھیپسہ ہے ہماری ہم سب کی کہ ہم بنے ہی ایسے ہماری ابھیپسہ ہے تو پھر ہم ویسا جینا شروع کرتے ہیں جینا شروع کرتے ہیں کہاں سے یہیں سے شروع کرتے ہیں اور جتنا جتنا اس کے اندر ایک ونمرتہ کا بھاو آتا ہے ایک سمرپن کا بھاو آتا ہے ایک سچائی کا بھاو آتا ہے اتنی اتنی چیزیں ہلکی ہوتی جاتی ہیں سادھک کو ہمیشہ ہلکا ہونا چاہیے بھاری نہیں ہونا چاہیے بھاری مطلب تن سے بھی بھاری نہیں ہونا چاہیے اور من سے بھی بھاری نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ہم اپنے ہی ویچاروں میں اپنے ہی دوشوں سے بوجھل ہوتے ہیں بھاری ہوتے ہیں یہ ہی دوش ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہی دوش ہوتے ہیں یہ یوگی کیسا ہوتا ہے ایشور پرائن ہوتا ہے یہ دیکھو کہیں بھی یہاں انہوں نے اپنے اہم سے یہ اس کو پرابت کرتا ہے ایسے نہیں کہیں بھی انگت کیا ہر جگہیں کیا بتایا ینجتے یا یتچتسیا ماں نے یہ ایشور پرائن ہو کر کی جب تک ہم شرناگتی کے بھاو میں نہیں آتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم ہی کریں گے تو پھر یہ نہیں ہو پائے گا یہ ہوگا تو ایشور کرپا سے ہی ہوگا اور کوئی اس پتھ پہ بڑھتا ہے وہ بھی ایشور کرپا ہی ہے وہ آئے گا آگے کہ ہجاروں میں سے کسی ایک کی اچھا ہوتی ہے اس مارگ میں آنے کی اور اس مارگ میں آکے بھی پھر اس کو جیوں ان ہجاروں میں سے بھی کسی ایک کی ہوتی ہے اور پھر ایسے ایسے جن کی اچھا ہوئی ایسے ہجاروں میں سے بھی کوئی ایک پھر شکھر پہ پہنچتا ہے تو کچھ تو راستے میں ہی پھر بادھائیں آنے پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس پتھ کو تو یہاں یتر چتت سے یوگین جس نے اپنے چتت کو ایشور میں جوڑ دیا ہے اس کو کیا کہیں گے ینجتو یوگم آتمنہ اس کو کہیں گے کہ اس ویکتی نے یہاں آتمنے کا مطلب ہے پرماتمنہ جس کے جیون سے اس طرح کی کریا کلاپ دکھتے ہیں تب کہا جاتا ہے کہ اس ویکتی نے اپنا چت بھگوٹ پرائن کر دیا پرماتمنہ میں جوڑ دیا ہے یتر اوپرامتے چتتم نیردھم یوگ سیویا یتر چاہ یتر چاہیویا آتمنہ آتمنم بشن آتمنی تششتی یتر اوپرامتے چتتم جہاں اس کا چت اوپرامتے اوپرام کو پا جاتا ہے اوپرام کو پرابت ہو جاتا ہے اوپرام مطلب شانت ہو جاتا ہے کامناوں سے مکت ہو جاتا ہے جیسے رات کو سوتے سمیں چت اوپرام ہو جاتا ہے اوپرام مطلب رک جانا اپنا کاریے نہ کرنا یتر اوپرامتے چتتم نیردھم اور وہ چت کیسا ہو جاتا ہے نیردھ نیردھ مطلب وش میں کیا ہوا جب چت وش میں کیا ہوا نیردھ ہو جاتا ہے تب اور کس سے ہوتا ہے یہ یوگ سیویا یوگ کی سیوہ سے یوگ کی سیوہ مطلب یہاں پہ ابھیاس یوگ کا ابھیاس مطلب یوگ کا ابھیاس مطلب ابھی تو بتایا تھا یوگ کا ابھیاس مطلب کیا اشور پرائین یوگ ابھیاس مطلب یوگک جوگنگ نہیں ہاں آپ بولے ہم تو روز یوگ ابھیاس کرتے ہیں وہ بھی ہے لیکن یہاں یوگ سیویا مانے یوگ ابھیاس سے یوگ ابھیاس مطلب اشور پرائین تا کا ابھیاس کی میں اس سمیں اشور پرائین ہوں یا نہیں ہوں یتر چاہیو ہے آتمنہ آتمنم پشن آتمنی تشیتی اور جب یہ بھگوت پرائین ہو جائے گا اشور پرائین ہو جائے گا یوگ سیویا سے یکت ہو جائے گا تب آتمنہ آتمنم آتمنم پشن آتما سے ہی آتما کو دیکھتا ہوا تو یہاں ایک آتما کا مطلب ہے بدھی کی اُتکرِشت عوستہ وہ آتما جیسے ہی ہو جاتی ہے آتما تو نہیں ہوتی ہے لیکن کیونکہ آتما سویم اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہے اس کو دیکھنا تو پڑے گا بدھی کے دوارہ ہی لیکن وہ بدھی بھی اس سمیں کیسی ہو جاتی ہے آتما سوروپ ہی ہو جاتی ہے آتما جیسی ہی ہو جاتی ہے اکتینت ویشد نرمل دوش رہیت اس بدھی کے دوارہ آتما آتما آنم پشن آتما کے دوارہ آتما کو دیکھتا ہوا اپنے دوارہ ہی اپنے کو دیکھتا ہوا تششتی آتما نی تششتی اپنے آتما میں ہی پھر کیا ہو جاتا ہے سنتشت ہو جاتا ہے پھر سکھم آتینتکم یتتت بدھی گراہیم آتندریم ویتی یتر نیچے ایو ایم ستھیتش چلتی تت وطح اور اس میں کیا ہوتا ہے پھر آتینتکم سکھ سکھم یت جو آتینتک سکھ ہے آتینتک سکھ مطلب جس کو پرابت کر کے پھر کبھی دکھ کا لیش بھی نہیں ہو سکتا ہے باقی کے سکھ کیسے ہیں آتے ہیں سکھ لیکن پھر چلے جاتے ہیں پھر دکھ آ جاتا ہے پھر سکھ آ جاتا ہے پھر دکھ آ جاتا ہے ایسے آنے جانے والے ہیں یہ لیکن یہ سکھ کیسا ہے جو یوگ یکت ہونے سے جو سکھ ملتا ہے یہ سکھ کیسا ہے آتینتک سکھ ہم اچھ کوٹی کا پرماننٹ ستھر سکھ پھر نہیں جاتا ہے ایک بار ملا تو اس لیے تو یوگی کسی کی پروہ نہیں کرتے ہیں مہاراج ہو جاتے ہیں وہ کیونکہ اس سے بڑا سکھ کسی کا ہو نہیں سکتا ہے اور اس سکھ کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے تو بندہ بیراغی کو اس کی خال جو ہے وہ چمتوں سے گرم کر کے آنکھوں میں بھی شلا کھائیں دے کر کے کتنی زیادہ ان کو وہ دی نا یاتنائیں دی لیکن وہ اس سے پریشان ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو آتما کا سکھ مل چکا ہے پرماتما کا تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اس شریر پہ اتیچار کر سکتے ہیں اس شریر کا آپ اپمان کر سکتے ہیں اس شریر کو آپ نیچا دکھا سکتے ہیں اس شریر کے آپ پٹائی کر سکتے ہیں اس شریر کو آپ کٹ سکتے ہیں شمبہ جی کے ہاتھ پیر کٹ دیئے تھے نا مغلوں نے تو اس شریر کے اوپر زیادہ سے زیادہ اتیچار کیے جا سکتے ہیں اور انتیم اتیچار اس شریر کو آپ مار سکتے ہیں بس اس کے آگے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس سکھ کو کوئی نہیں چھین سکتا ہے تو وہ جو بھگوط پرائین ہو کر کے یوگ یکت ہو کر جو سکھ ملتا ہے وہ سکھ کیسا ہے آتیان تکم آتیان تکم سکھ یت تت وہ سکھ کیسے ملتا ہے بدھی گراہیم اور زیادہ سپسٹ کر دیا اوپر والے شلوک میں تو کہا تھا خود سے خود کو دیکھتا ہوا تو کبھی کبھی ویکتی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے تو اس میں اور سپسٹ کر دیا کہ وہ جو آتیان تکم سکھ ہے وہ کیسا ہے بدھی گراہیم گراہی کس سے ہوگا وہ بدھی سے ہی ہوگا تو کل وہ پوچھ رہے تھے نا کی وہ بدھی سے کیسے بیویک ہے بیویک بدھی میں ہوتے ہیں کی آتما میں ہوتے ہیں اس طرح کا جو پریشن تھا تو یہ جو اتیان تک سکھ ہے یہ کس سے گراہی ہے بدھی گراہی ہے لیکن کون سے بدھی سے گراہی ہے گراہی دوش یکت بدھی سے کبھی گراہی نہیں ہوگا جو اس سمیں ہماری بدھی ہے وہ دوش یکت بدھی ہے اس میں دوش ہیں اس میں راگ دوش موہ ہیں تو اس سے کبھی بھی گرہی تنý ہوں کیا تو سانسارک سکھ وشائوں کا سکھ دھندولت کا سکھ پد پرتیسٹھا کا سکھ وہ تو اس کو سکھ مان رہا ہے اس سے اوپر کوئی سکھ ہوتا ہے اس کے وہ کلپنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے اتیرکت بھی کوئی سکھ ہوتا ہے لیکن وہ جو سکھ ہے وہ بھی بدھی گرائیے ہیں لیکن وہ نردوش بدھی گرائیے ہیں رتم بھرا پرجیاں سوروپ والی جو بدھی ہے پرکاشوٹی بدھی اس سے وہ سکھ گرائیے ہو سکتا ہے بدھی گرائیم اتندریم اور سپسٹ کر دیا وہ سکھ کیسا ہے اتندری یہ ہے اندریوں کا سکھ نہیں ہے اتینتکم سکھم اور اتندریم سکھم اندریاتیت لیکن ہے کیسا بدھی گرائیم بدھی تتو سے ہی وہ ملے گا جب وہ اتینت ویویکوٹی ہوگی بدھی پراجیاں رتم بھرا سے یکت ہوگی بدھی اس سے وہ گرہیت ہوگا یتر ویتی نیچے ایوام نیچے ایو ایم ستھیتہ چلتی تتو تہ اور کرے ہیں یہ جو ستھیتہ ستھر ہو کر کے چلتی ہائی دیر یہ وہ ساری گتی کس کی ہے اسی کی ہی ہے سوریے میں چندر میں پرتھوی میں تو کبھی کلپ نہ کیا آپ نے جس پرتھوی پہ جس کو ہم ستھیر مان رہے ہیں اور جس پہ ہم ستھیر ہو کے بیٹھتے ہیں وہ سویم کتنی تیجی سے گھوم رہی ہے اور اس کو کون گھوما رہا ہے بہت فسٹ گھوم رہی ہے تو یہ ساری گتی کس کی ہے ایشور کی تو اسی کے لئے کہہ رہے ہیں کہ اس کو جان لیتا ہے جو تتوتہ ستھیتہ چلتی جس کا سوروپ کیسا ہے گتیمان بھی ہے اور ستھیت بھی ہے وہ تو ستھر بھی ہے اس کو ویتی اس کو جان لیتا ہے یہ اور دوسرا اس کا ارث یہ ہوگا نہ چلتی نہ ستھیتہ نہ تو وہ کہیں چلتا ہے اور نہ تو وہ ستھیتہ اس کو یہ سادق جان لیتا ہے جو اتینت سکھ ہے جو شاسوت سکھ ہے جو اتیندری سکھ ہے تو یوگ یوگ دھو کر اس کو پا لیتا ہے یہ اس کو جان لیتا ہے انہوں نے اس کا ارث کیا ہے کہ اس اوستحہ میں ستھیتہ ہو کر وہ اپنے تتو سے مانے اپنے مول سوروپ سی چلائی مان نہیں ہوتا ستھیتہ مانے ستھیتو کر کے تتو تہ ستھیتہ اپنے مول سوروپ میں ستھیت ہو کر کے نے چلتی نے چلتی کے ساتھ جوڑا کیول وہ پھر چلائی مان نہیں ہوتا ہے اپنے ہی روپ میں پرت ستھیت ہو جاتا ہے یم لب دھوا چا پرم لاب من یتے نا دھ کم تتہ یس من ستھیتو نا دکھ نا گرون پی ویچار لیتے یم لب دھوا اس کو پرابط ہو کر کے یوگ یک ہو کر کے اس اشور کو پرابط کر کے نے چا اپرم لاب من یتے اس سے بڑا کوئی لاب نہیں ہو ہوسکتا ہے یکتی کو لاب جب شبد آتا ہے تو سامنے کیا آتا ہے لاب کہتے ہی روپے پیسے اشور یہ دھن یہ سب مل جائے اس کو ہم لاب کہیں گے لیکن یہ صادق سب سے بڑا لاب کس کو کہتا ہے جب وہ بھگوت پرائن ہو جائے جب وہ اپنے ہی اہنکار اور دوشوں کو توڑ دے یہ سب سے اس کی ستھیتی کیسی ہو جاتی ہے گرونا دکھین اپی نیو چال لیتی مہان سے مہان دکھ بھی جیون میں آ جائے تو یہ وچلت نہیں ہوگا مہرشید آیاند نے اسی کو کہا نا کہ اشور پرائن ہونے سے اشور کی ستوتی پرارت نا اپاس نہ کرنے سے بھاکتی کرنے سے فائدہ کیا ہوگا آتما میں اتنی شکتی آ جائے گی کہ پہاڑ جیسے مہان دکھ کے آنے پر بھی یہ وچلت نہیں ہوگا اور پھر انہوں نے کہا کیا یہ کم لاب ہے مہرشید آیاند بھی بہت بڑے یوگی تھے تو انہوں نے کہا یہ کم لاب ہے کہ جیون میں ایسا کوئی مہان دکھ آ جائے اور وہ دکھ آنے پر بھی یہ وچلت نہ ہو سمتہ میں بنا رہے تو یہ کتنا بڑا لاب ہے کتنی بڑی اپلپ دھی ہے کتنی بڑی سمپتی ہے کتنی بڑی دولت ہے اور واسطہ میں منوش جیون کو یا اس منوش شریر کو پرابت کر یدی کوئی پرابت کرنے یوگ کوئی سمپتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ویکتی کیسی بھی ستھیتی میں سمحل اس کو آ جائے سمتہ میں رہنا آ جائے ستھر رہنا اس کو آ جائے تو یہ سب سے بڑی اپلپ دھی ہے نہیں تو جیسے ہی موقع آئے گا ویکتی وچلت ہو ہی جائے گا وہ ویکتی کی پھر پرکش کیسے ہوگی تو یہ سادھک اپنی ساری انرجی اس کے اوپر لگاتا ہے کہ میرا چت دگ مگ نہ ہو میرا چت چلائی مان نہ ہو میرا چت وچلت نہ ہو اور یہ پرابت کر لیا تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑی سمپتی کو پرابت کر لیا اب آئیں کتنے بھی جھوکے تو یہ آگے بھی چلتا رہے گا پرسنگ دھیان یوگی کا آج یہیں پاٹ کو ورام دیتے ہیں Aum Shanti 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 Shri Guru Bhyo Nam